حضرت خواجہ سیدنا فخر الدین احمد ابو الخیر چشتی سرواڑی رحمت العلی جو کہ سرکار معین الدین چشتی اجمیری رحمت العلی کے شہزادے ہیں آپ کی بارگاہ میں روزانہ ہزاروں لوگ حاضری دینے کے لیے آیا کرتے ہیں اور جو بھی نیک اور جائز مراد لے کر کے آپ کی بارگاہ میں لوگ آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تمام منتیں پوری کر دیتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم خواجہ فخر الدین چشتی رحمت العلی کے بارے میں چند باتیں جانتے ہیں تو آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے یوٹیوب چینل ویل آو اسلام کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کے اور بھی ویڈیوز آپ کو دیکھنے کے لیے ملتے رہیں معزن ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو میں آپ کا میذبان محمد عامر قادری حصے ایک بہت ہی خاص ذرگاہ شریف کے ویلوگ کے ساتھ تو ناظرین میں موجود ہوں ملکہ ہندوستان کی ایک مشہور ریاست راجستان میں اور راجستان میں جو راجستان جس چیز سے مشہور ہے جس شہر سے سب سے زیادہ مشہور ہے وہ ہے اجمیر شریف جو کہ تمام ہندوستانیوں کے تمام سنیوں کا ایک مرکز ہے اور اجمیر شریف کے نام ہی سے ہر سنی کا چہرہ کھل جاتا ہے تو آج میں اجمیر شریف میں موجود ہوں اور اجمیر شریف سے میں جا رہا ہوں سرور شریف جہاں پر سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی انہوں کے شہزادے حضرت سینا بابا فخر الدین چشتی رحمت اللہ تعالی آرام فرما رہے ہیں تو چلیے درگا شریف چلتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں جو بھی مجھے ہسٹری اس درگا شریف کے بارے میں پتا چلتی ہے تمام باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کروں گا تو اس ویڈیو مینٹ تک بنے رہی ہے ہم لوگ آگے ملتے ہیں ناظرین سرور شریف کی یہ درگاہ اجمیر شریف سے تقریبا 63 کلومیٹرز کی دوری پر موجود ہیں اور یہاں پر آنے کے لیے آپ کو اجمیر سے کئی سارے بس اور ٹیکسی بھی بڑی آسانی کے ساتھ انشاءاللہ مل جائیں گی ناظرین حضرت خواجہ سیدنا فخر الدین احمد ابو الخیر چشتی سروری رحمت اللہ علی کی ولادر 551 ہجری یعنی 551 ہجری اسلامی کیئر میں ہندوستان ہی میں ہوئی سرکار غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیر رحمت اللہ علی نے دو شادیاں کی تھی آپ کی پہلی بیوی کا نام حضرت سیدہ بیوی امات اللہ صاحبہ رحمت اللہ علیہ تھا جن کے بطن سے اللہ نے آپ کو تین اولادیں عطا فرمائی تھی آپ کے پہلے صاحب زادے حضرت خواجہ فخر الدین ابو الخیر ہیں دوسرے حضرت خواجہ حسام الدین ابو صالح ہیں اور تیسری بیٹی ہیں جن کا نام حضرت بیوی حافظہ جمال رحمت اللہ علیہ تھا غریب نواز کی دوسری بیوی جن کا نام حضرت سیدہ بیوی عصمت اللہ صاحبہ رحمت اللہ علیہ تھا جن کے بطن سے غریب نواز کی ایک اور صاحب زادے پیدا ہوئے جن کا نام حضرت خواجہ زیاو الدین ابو سعید رحمت اللہ علیہ ہیں ناظرین حضرت خواجہ فخر الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی تعلیم و تربیت آپ کے والد صاحب یعنی غریب نواز ہی نے کی اور آپ نے اپنا سارا فیض اپنے فرزن کو عطا کر دیا سرکار غریب نواز کی عنایت سے خواجہ فخر الدین راہ تصوف میں آگے بڑھتے چلے گئے یہ بھی مشہور ہے کہ بچپن میں آپ کی تربیت خلیفہ عاظم حضرت خواجہ قدب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے بھی فرمائی تھی اور حضرت خواجہ قدب الدین حضرت خواجہ فخر الدین چشتی کے اساتیزہ میں سے ہیں ناظرین حضرت خواجہ قدب الدین بختیار کاکی سرکار غریب نواز کے خلیفہ عاظم اور جانشین ہیں جن کی درگاہ شریف انڈیا کے کیپٹل دلی میں محرولی شریف علاقے میں موجود ہیں سرکار خواجہ قدب الدین بختیار کاکی کے ہسٹری پر بھی میں نے ویڈیو بنا رکھی ہیں آپ یوٹیوب پر خواجہ قدب الدین ویل او اسلام سرچ کریں انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے مل جائے گی ناظرین سرکار خواجہ فخر الدین چشتی رحمت اللہ علی اکثر عالم وجد میں رہا کرتے تھے اور ہمیشہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے اور آپ ایک جلالی و جمالی بزرگ تھے اور جب آپ جلال میں ہوتے تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ آپ کے سامنے آواز بھی بلند کر سکیں آپ تھوڑے عرصے تک راجستان ہی کے چھوٹے سے علاقے مانڈل نامی ایک گاؤں میں رہا کرتے تھے اور وہاں دین اسلام کی آپ نے تبلیغ بھی کی اور آپ کی تبلیغ کی وجہ سے ہزاروں غیر مسلموں نے اسلام کو قبول بھی کیا تھا آپ نے اسی گاؤں میں چلا بھی فرمایا تھا اور یہاں پر آپ اپنی روز مرہ کی زندگی گزارنے کیلئے کھیتی باڑی کیا کرتے تھے اور اسی سے اپنا خرچ چلایا کرتے تھے حضرت خواجہ فخر الدین چشتی رحمت العلی کے پانس صاحب زادے ہوئے آپ کے سب سے بڑے صاحب زادے جن کا نام حضرت خواجہ حسام الدین جگہ سوختہ چشتی رحمت العلی ہیں ان کی درگا شریف جو ہیں اجمیر شریفی سے تھوڑی سی دوری پر سامبر نامی ایک علاقے میں موجود ہیں کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے خواجہ فخر الدین کا روزہ لگتا ایسا نورانی دیکھا ہے اجمیر کا نقشہ ہاں سرواڑ میں لاسانی ان کے دس سے لاکھوں ہزاروں کی تقدیریں بدلتی ہیں ہند الولی نے ان کو عطا کی ہے سرواڑ کی سلطانی سبحان اللہ ناظرین خواجہ فخر الدین رحمت العلی کی ولادت پانس سو اکاون ہجری میں ہوئی اور آج آپ کے پیدا ہوئے تقریباً آٹھ سو تیرانوے یعنی ایٹ نائنٹی تری یئر ہو چکے ہیں ناظرین حضرت خواجہ فخر الدین چشتی رحمت العلی کا وسالبہ کمال شابان کی پانس تاریخ چھس سو اکسٹھ ہجری میں ہوا تھا اور آپ کی کل عمر شریف تقریباً ستر سال کی ہوئی تھی آج بھی آپ کا عرش شریف ہر سال شابان کی تین تاریخ سے لے کر کے چھے تاریخ تک بڑے ہی شان کے ساتھ منایا جاتا ہے ناظرین آپ بھی جب بھی اجمیر شریف تشریف لائیں تو یہاں پر بھی حاضی دینے کی پوری کوشش کریں بے شک حضرت کے صدقہ و طفیل سے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر نیک اور جائز مراد پوری فرمائے گا ناظرین میں کھڑا ہوا ہوں یہاں کا جو سرور شریف کی درگاہ ہے مین انٹرنس یہاں کا شاہی گیٹ ہے جو آپ کو ڈرون فوٹیج میں دیکھنے کے لئے ملے گا کافی اونچا ہے اور پورے سرور شریف میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سب سے بڑی اور انچی عمارت ہے اور یہاں سے سرور شریف کا جو یہ نظارہ ہے بڑا ہی خوبصورت معلوم ہوتا ہے تو ناظرین یہ تھا ویڈیو حضرت سید سرکار فخر الدین چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علی کا کیسا لگا آپ کو یہ ویڈیو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کافی سارے ریکویسٹ اور ای میلز آئے تھے کہ یہاں کی ویڈیو آپ کو دیکھنی ہے تو اسی لئے کوشش کر کے میں یہاں پر آیا اور سرکار کا بلاوہ ہوا اور یہاں پر حضرت کی مزار شریف کو بوسا دینے کا موقع مجھے بھی نصیب ہوتا دعا کرتا ہوں اللہ آپ سبھی کو بھی اس مقدس بارگاہ کی زیارت نصیب فرمائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں اور عشداروں میں شیئر کریں جو بھی ہم محنت کرتے ہیں یہ درگاہوں کے ویڈیو شوٹ وغیرہ کر کے اسی وجہ سے کرتے ہیں تاکہ آپ گھر بیٹھے اولیاء کی تاریخ معلوم کرسکیں ان کی زیارت کرسکیں اور جب بھی آپ کو موقع ملے یہاں پر آسکیں تو میں اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم حضرت سیدنا بابا فخر الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے صدقہ تفیح سے آپ تمام کی نیک اور جائز مرادی پوری کریں تو نیکس ویڈیو ملتے ہیں تب تک دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ